اسلام علیکم میں ہوں محمد شاپک اور آپ سیکھ رہے ہیں پیچ پی پیچ پی کی اس ویڈو ڈوٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح پیچ پی میں کومنٹس ٹیکس جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو آئیے جی سیکھتے ہیں تو کومنٹس پیچ پی میں دو طرح کی کومنٹس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سنگل لائن کومنٹس ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے لارج کومنٹ بلاگ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ملٹیپل لائن آپ کومنٹس آپ دے سکتے ہیں تو کومنٹس پی ایچ بی میں کس چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے اس لئے استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی پروگرامر یا کوڈنگ کرنے والا جو ہے اس کو آسانی آسانی ہو کہ جب وہ یہاں پر آئے کہ پر اگزامپل میں نے یہاں لکھا ہے ایک ویریبل لکھا ہے جس کا ہے ٹیکسٹ آنڈرسکورڈ نومیرے کے زیگل دوترتی تو وہ اگر میں یہاں سنگل لائن کومنٹس دینا چاہتا ہوں تو آپ کی کیا کرے کہ جی آپ سیمپلی جو ہے یہاں پر پار ورسلس ڈبل پر انٹر کریں گے ون ڈو یہ ڈبل دپا جو ہے آپ کا کریں گے انٹر کریں گے اس کے بعد آپ کو جو ہے کمیٹ دین ہوگی تو اس پر اگزامپل میں نے یہ لکھا ہے لکھا ہے کہ ایک ویریبل لکھا ہے ٹیکسٹی ایک ویریبل نومیرک ہے جس کو میں نے تیٹی ویلو دی ہے تو میں یہی کہتا ہوں کمیٹس میں پر اگزامپل یہ دیکھوں گے یہ نومیرک ویلیو نومیرک ویلیو نومیرک ویلیو تو جب پروگرامر آردہ ہے اور اس نے یہ کمیٹس دی ہوئی ہوتی تو پروگرامر کا ڈائرکٹی پتہ چاہتا ہے کہ میں نے اس میں کیا لکھا ہوا ہے ترٹی لکھا ہوا ہے تو یہ کمیٹس ہے تو یہ سنگل لائن کمی ہوگئی کیا ہوگئی یہ نام سنگل لائن کمی ہوگئی اگر ہم اس کو رن کریں گے ٹیسٹ کریں گے تو یہ ویب براؤڈر پر جو ہے یہ شونی ہوگا تو آئیے دیکھتے کہ میں اس کو کٹرول پرس ایسے سیو کر دیتا ہوں اور یہاں ریپریش کر دیتا ہوں تو وہ سیرم ٹو سیم وہی ترٹی کے ترٹی آئے گا جی جناب تو کیا وہ جو میں نے اس نمیرک ویلو یہ نہیں آئے گا اور یہ ایک ٹیکس انڈرسکور نمیرک جو ہے یہ صرف یہ ترٹی جو ہے یہ ڈالر جو ہے ویریے بل جو ہے اس کی ویلو شو کرتی ہے تو یہ سنگل لائن کمی ہوگئی اب آتے ہیں جی جناب ملٹیپل لائن کمنٹ کی طرح تو ملٹیپل لائن کمنٹ کا مطلب ہی ہے ملٹیپل لائن کمنٹ بلاک تو وہ ہم کس طرح کریں گے جی جناب اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سٹارٹ کرتے ہیں جی جناب پرور سلیش ہے اور پھر کیا کرنا ہوگا جی اس کے لئے ہم اسٹیرک جو ہے وہ بھی یوز کرتے ہیں میں پر ایکزامپل میں یہاں لکھ دیتا ہوں یہ پرور سلیش ہے اور پھر یہاں لکھتا ہوں اسٹیرک یوز کرتا ہوں پر ایکزامپل میں یہاں لکھ دیتا ہوں ملٹیپل میں یہاں لکھ دیتا ہوں ملٹیپل لائن کمنٹ یہاں لکھ دیتا ہوں اور اس کے ایک انٹر کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے ساتھ جو ہے یہ سنگل لائن ہوگی اب میں اس کو ٹپل لائن کر دیتا ہوں اور اور آل سو میں یہی لکھ دیتا ہوں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں یہاں لکھ سکتے ہیں دیتا ہوں ایکزامپل کی طاقہ پر یہی لکھ دیتا ہوں اور اس ایک آہ دبل لائن کمنٹ اور ملٹیپل لائن کمنٹ میں یہی تکتا ہوں ملٹیپل لائن کمنٹ پھر جب آپ اس کو بند کریں گے تو یہ تو آپ اپنہ ٹیک سے شروع ہو گیا پھرورس лес سٹیرک پھر جب آپ اس کو بند کریں گے تو اس کو آپ جو ہے نا سٹرک پیر جو ہے پروٹ سلی سے اسے کیا کریں گے بند کریں گی تو پھر میں اس کو کنٹرول پر اس سے سیو کر دیتا ہوں آیا یہ دیکھتے ہیں یہ جو ہے یہ کوٹس سے ہے یہ جو لکھی ہے تو کمنٹ سے یہ ادھر ادھر شوو نہیں پیچ پر شو نہیں ہوگا کنٹرول پر اس سے دوبارہ سیو کیا اب آتے ہیں ریپریش کر دیتا ہوں جی جناب تو یہ کیا تھا یہ کمنٹس یہ سنگل کمنٹس ہو گیا this is a single line کمنٹس پرکزم یہ نے میری لکھا ہے this is a numeric video پرکزمپل یہ دیکھتے ہیں یہ بھی لکھتے ہیں سنگل لائن کمنٹس کنٹرول پرس س سیو کیا اور پر میں آئی دباتا ہوں تو جو ریپریش کر دیتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ شو نہیں ہو رہا تھا تو یہ کمنٹس کے تو کمنٹس جو ہے یہ پروگرامر کے لئے کام کرتی ہے زیادہ تر پروگرامر جو کوڈنگ کرتا ہے اس کے لئے استعمال ہوتی ہے تو اگلی ویڈیو اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے اس میں ہم سنگلے کہ ہم کس طرح جو ہے آہ کنکرنیشن آپریٹر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جناب تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکے اور سب سے سبسکرائب کرنا نہ بھولی